موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اظہار چلے کے ناظروں سامعین ہم اپنے مہمان کا دل کی عطاہ گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہیں کہ جناب ہمارے درمیان تشریف لائے ناظرین آج کی اس پرباہر مجلس میں ہمارے ساتھ ہیں جامعی اشرف کے صدر مفتی حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد شہاب الدین اشرفی جامعی صاحب قبلہ ناظرین آئیے ہم ان سے کچھ دلی معنوات حاصل کرتے ہیں جی مفتی صاحب قبلہ جیون بیمہ کرانا کیسا ہے نیز اس کے کرانے والے پر شرعن کیا حکم آئد ہوتا ہے قرآن و حدیث اور فقہ کے اقوال کے روشنی میں جواب انعیت فرمائیں نحمدہو نسلی علی رسول ہیل کریم اما بعد آج کے نام نہات ترقی یافتہ دور کے معاشیات میں بیمہ ریڑ کی ہڈی کی حیثیت اکتیار کر چکا ہے مغربی دنیا نے بیمہ کو زندگی کے ہر شعبہ میں اس طرح داخل کر دیا ہے کہ مشرقی قومیں اس کو اختیار کرنے پر مجبور ہیں ہندوستان کے طول و عرض میں سرکاری اور نیم سرکاری بیمہ کمپنیاں فیلی ہوئے ہیں آج کے ٹیکنالوجی اور مشینی دور میں ہر لمحات خطرات کے بڑھتے ہوئے تناسب کو دیکھتے ہوئے لوگ مختلف اسکیموں کے تحت بیمہ پالیسی کو قبول کر رہے ہیں بیمہ کمپنی چلانے والے بیمہ کو باہمی تعاون کے نام سے مشہور کر رکھا ہے لیکن شرائی نکتہ نظر سے بیمہ سود اور جوا کی ترقی یافتہ شکل ہے بیمہ کے طریقہ نفاذ اور مبینہ شرائط پر نظر ڈالنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بیمہ اگدے ربا یعنی سود اور اگدے کمار یعنی جوا ہے اس لیے کہ بیمہ کی کمپنی پالیسی خریدنے والوں سے قسط کے صورت میں جو رقم حاصل کرتی ہے اگر وہ بطور کرد لیتی ہے تو پالیسی خریدنے والا متعین مدت کے گزرنے کے بعد اس رقم کو اس پر منافع کے ساتھ واپس بھی لیتا ہے لہذا یہ ربا اور سود ہے اس لیے کہ کرد کے عوض میں جو زائد رقم ملتی ہے جو منافع حاصل ہوتا ہے وہ شرعن سود ہے حدیث شریف میں وارد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلو کردن ذرہ منفیتن فہوا ربا یعنی جس کرد کے عوض نفع حاصل کیا جائے وہ سود ہے یہ تو بیما کے سود ہونے کی وجہ ہے اسی طریقے پر سود اس لیے ہے کہ اگر کمپنی پالیسی خریدنے والوں سے رقم بطور بے لیتی ہے تو پالیسی خریدنے والا متعین مدت گزرنے کے بعد جمع شدہ اسطوار جمع شدہ رقم سے زائد رقم واپس لیتا ہے کمپنی سے اور جو زائد رقم کمپنی سے واپس لیتا ہے وہ شریعت متحرہ میں سود ہے اس لیے کہ روپے کو روپے کے عوض بیچنے میں جو روپیا عوض سے خالی ہوتا ہے وہ جو ہے سود ہے لہذا اس صورت میں بیما جو ہے اگد ربا ہے یعنی سود ہے اب سود کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے درر مختار کی عبارت ملاحظہ فرمائیں درر مختار میں ہے یعنی سود وہ زیادتی ہے جو اگد معاوضہ میں عوض سے خالی ہو اور ان دونوں میں سے ایک کے لیے زیادتی کی اگد میں شرط لگائی گئی ہو تو لہذا جب جمع کرنے والا جو کمپنی سے زائد رقم لیتا ہے وہ جو ہے زائد رقم لینے کی شرط بھی مذکور ہوتی ہے لہذا کمپنی سے استوار جمع شدہ رقم سے جو زیادہ رقم لیتا ہے وہ شریعت متحرہ میں سود ہے یہ تو بیمہ کے سود ہونے کی وجہ ظاہر ہو گئی اسی طرح بیمہ عقد کمار یعنی جوا ہے بیمہ عقد کمار جوا اس لیے ہے کہ کمپنی کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ پالیسی خریدنے والوں سے کس تکی صورت میں کتنی رقم حاصل کر پائے گی اگر پالیسی خریدنے والا متعینہ مدت تک زندہ رہتا جیسے دس سال پانچ سال بارہ سال کی پالیسی خریدہ اور وہ اتنی مدت تک زندہ رہتا ہے تو کمپنی پالیسی خریدنے والوں سے معاوضہ کی پوری رقم حاصل کر لیتی ہے لیکن اگر بیمہ پالیسی خریدنے والا ایک دو قسط ادا کرنے کے بعد مر جاتا ہے بیمہ پالیسی خریدنے والوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو کمپنی بیمہ پالیسی خریدنے والوں سے کس تکی صورت میں مکمل رقم حاصل نہیں کر پاتی ہے اور اس کو تیشدہ معاوضہ کی پوری رقم دینی پڑتی ہے کمپنی کو تیشدہ معاوضہ کی پوری رقم دینی پڑتی ہے اسی طرح اگر بیمہ کی پالیسی خریدنے والا کچھ کسٹیں ادا کرنے کے بعد باقی قسطوں کو ادا کرنے سے آجد ہو جاتا ہے اور کمپنی کے جانب سے دی گئی محلت بھی ختم ہو جاتی ہے اس کی میاد گزر جاتی ہے تو کمپنی اس کا خاتہ بن کر کے جمع شدہ تمام رقم ضبط کر لیتی ہے اور وہ رقم جو ہے کمپنی کی ملکیت میں چلی جاتی ہے اگر بہت کوشش کرنے کے بعد اس کو رقم بھی ملتی ہے تو جمع شدہ رقم سے بہت کم رقم کاٹ کر کے ملتی ہے اور پالیسی خریدنے والا معاوضہ کی رقم حاصل نہیں کر پاتا ہے پالیسی خریدنے والا معاوضہ کی رقم حاصل نہیں کر پاتا ہے اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ دونوں طرف میں سے ہر ایک کا اپنے مال دوسرے کے مال کو حاصل کرنے اور اپنے مال کے چلے جانے کا امکان لگا رہتا ہے یعنی آپ نے دیکھا کہ کمپنی کی ملکیت وہ ممال چلی جاتی ہے اسی طرح وہ جو ہے ایک دو کس تعدہ کرنے کے بعد اس کے نامزد وارشین کو جو ہے اس کا مال مل جاتا ہے تو لہٰذا پالیسی خریدنے والا کبھی پوری رقم حاصل نہیں کر پاتا ہے جبکہ وہ ادا کرنے سے آجد ہو جائے اور وہ رقم جو ہے کمپنی کی ملکیت میں واپس چلی جاتی ہے اور پالیسی خریدنے والا معاوضہ کی رقم کو حاصل نہیں کر پاتا ہے اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کمپنی اور پالیسی خریدنے والے دونوں کے لیے دوسرے کے مال کو لے لینے یا اس کے اپنے مال کے چلے جانے کا امکان برابر طور پر لگا رہتا ہے یہی کمار اور جوا کی حقیقت ہے جیسا کہ کمار کے متعلق رد المحتار میں ہے یعنی کمار جوا یہ کمر سے مشتق ہے جو گھٹا بڑھتا رہتا ہے کمار کو کمر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جوا کھیلنے والوں میں سے ہر شخص کا مال اس کے مقابل کو مل جانے یا مقابل کا مال اس کو مل جانے کا امکان برابر طور پر لگا رہتا ہے اس عبارت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بیمہ کا مہائدہ جو ہے یہ اگدے کمار یعنی جوا ہے اگر بیمہ